الرحمن الرحیم اوہد ہم سے محبت کرتا ہے حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ بات عباس بن ساہل نے ابو حمید سے روایت کی ہے تعلیقاً روایت کیا ہے اس کو کہ ان الفاظ کے ساتھ اوہدن یحب بنا چلیں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عنہ سے رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اوہد پاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے یہ بات زیرے بحث رہی محدثین کے ہاں کہ اوہد ہم سے محبت کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے وہ پہاڑ ہے بے جان چیز ہے وہ ہم سے کیسے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ تو چلو سمجھ جاتا ہے کہ انسان درختوں سے بھی محبت کرتا ہے جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ یہ حقیقت پر محمول ہے مجاز پر محمول نہیں ہے اوہد میں واقعی ایک حص ہے جس حصے وہ ہم سے محبت کرتا ہے وَإِمِّن شَئِنْ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّ ہے نا قرآن میں کہ ہر چیز میں حص ہوتی ہے جسے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اوہد میں ایک حص ہے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ نے وہی کے دریسے اپنے نبی کو بتایا اپنے نبی نے ان کے نبی نے ہمیں بتایا کہ اس میں حص ہے جس میں وہ محبت کا مادہ ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اسے محبت کرتے ہیں ہم اسے محبت کرتے ہیں اس پر قسطلانی نے لکھا محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے جو تم سے محبت کرے تم اسے محبت کرو یہ بھی استغناح ہے کہ ایک آدمی آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اس کی محبت کو کسی شمار میں نہیں ڈالتے چلو حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا یہ عہد پاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں اس کو یعنی وادی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں ان دو پاہڑوں کے درمیان لابتائیہا حادمیر کا مرجہ مدینہ لابتائیہا پتھریلی زمین میں اس مدینہ کی دو پتھریلوں زمینوں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں پیچھے بچالتی میں نے کہا تھا قسطلہ نے لکھا ہے کہ محبت کا بدلہ محبت ہوتا ہے معاشرتی مسائل کی روشن مرد کرتا ہوں ایسے کئی واقعے سننے میں ہیں کہ بعض دفعہ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہوتی وہ بسنا چاہتی ہوتی مرد اس سے محبت نہیں کرتا اس کا گھر اجار دیتا ہے مرد دوسری حدی کرنا چاہتے اس کو اختیار ہے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ لیکن پہلی کو رسوا کر دینا اس کو طلاق دے دینا یہ کسی کے ساتھ زیادتی ہے آگے چلو بھئی حضرت اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن نکلے اور آپ علیہ السلام نے عود کے شہدہ پر نماز پڑھی آپ کا میت پر نماز پڑھنے کی طرح پھر آپ ممبر کی طرف گئے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیشواں ہوں پیش روہ ہوں پیش روہ آگے جانے والا پیشواں کہتے ہیں رہبر و لیڈر کو اور میں تم پر گواں ہوں اور میں یہاں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی یا زمین کی چابیاں دی گئی ہاں ہاں یعنی الفاظ میں ہے یا آپ نے فرمایا مفاتیہ خزان ارد یا مفاتیہ الارد بات تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں شک ہے چلیں اور اللہ کی قسم میں تم پر اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے لیکن مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں حرس کرنے لگو گے دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے یہ حدیث ہماری دلیل ہے کہ شہید پر نماز جنادہ ہوگی امام شافی کہتے ہیں نماز جنادہ نہیں ہوگی ہماری دلیل ہے اس لیے کہ وہ توجیہ کرتے ہیں صلات و معنی دعا کی نا باجہ گبر صلات و معنی دعا کی یہ جو کہہ نا علی المیت کا لفظ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صلات و معنی دعا کی یہ تاویل نہیں ہو سکتا کہ صلات و معنی دعا کی نماز جنادہ پڑھنے کے بارے میں آتا ہے کے معنی میں آتا ہے لغت میں لہذا یہاں نماز جنادہ ہی کا معنی ہے تو ہماری یہ دلیل ہے صحیح بخاری کے حدیث کہ میت جو شہید ہو اس پر نماز جنادہ پڑھی جائے گی اور آگے اس میں کہا خضائین الارض اس میں اشارہ ہے کہ آپ کی امت کے ہاتھوں بہت سارے علاقے فتح ہوں گے اور خزانے ہاتھ ہیں گے اور آپ نے فرمایا میں یہاں سے حوض کو دیکھ رہا ہوں نظران حقیقی یا بطریق کشف حقیقتا آپ اپنے حوض کو دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹا دیئے تھے کشف کر دیئے تھے تو یہ حقیقتا آپ نے دیکھا ہے آگے چلیں باب غضوط الرجیع ورعلن وذکوانا وبئر معونتا وح آگے یہ حدیث وعذلن ہے نا تو اس کو بھی عرض کرتا ہوں پہلے اوپر تجمع کریں میں خود ہی عرض کرتا ہوں اس میں کچھ تشریف کی باتیں ہیں یہ تین باتیں لکھی ہیں غضوہ رجیع کے بارے میں اور رعل و ذکوان کے بارے میں اور بئر معونہ یعنی رجیع کا غضوہ رعل و ذکوان کا غضوہ رعل و ذکوان ایک ہی ہے رعل و ذکوان کا غضوہ اور بئر معونہ کا غضوہ غضوہ رجیع تین ہجری کے آخر میں ہوا اور بئر معونہ چار ہجری کے شروع میں ہوا تو یہ دو الگ لگ سالوں میں دو الگ لگ غضوے ہیں امام بخاری نے ان کو اکٹھے لکھ دیا ہے اس لئے کہ امام بخاری کے ندی کہ یہ دونوں غضوے سن تین ہجری میں پیش ہے اس لئے انہوں نے کوئی کٹھے نکل کیا ہے ان کی رائی یہ ہے ہاں حقیقت یہی ہے کہ غزوہ رجیس تین ہجری کے آخر میں ہے بیرِ معونہ چار کے شروع میں ہے لیکن ہم بخاری کندی کے دونوں ہی تین میں پیش آ گئے تھے اس لئے کٹھے ذکر کیا باقی ریلن و ذکوانہ اس کا تعلق غزوہ بیرِ معونہ سے یہ کوئی الگ سے غزوہ نہیں ہے گویا کہ اس عنوان میں دو غزووں کا تذکرہ ہے باب غزوہ تر رجی رجی کا غزوہ اور ریل و ذکوان اور بیرِ معونہ کا غزوہ تو یہ دو غزوے ہو گئے آگے کہا حدیث و عدل و القارتی و عاصم ابن ثابیت و خبیب و اصحابی حدیث و عدل و القارتی اس کا تعلق بھی غزوہ رجی سے ہے یہ عدل اور قارتی والی جو بات ہے اور یہ جو دونوں ہیں نا رجی اور بیرِ معونہ یعنی اس باب میں غزوہ رجی اور بیرِ معونہ کی بات چلیا حدیث و عدل کا تعلق بھی غزوہ رجی سے ہے تو ٹوٹل دو غزوے ہو گئے رجی اور بیرِ معونہ یہ رجی اور بیرِ معونہ دونوں سریعہ ہیں غزوہ نہیں ہے اللہ کی نبی اس میں تشریف نہیں لے گئے تھے چونکہ چونکہ اس طلاحہ غزوہ اور سریعہ کی اکثری ہے کل ہی نہیں ہے اس لئے اس پر غزوہ قلص بول دیا گیا ہے آگے چلو انہیں اس میں ساکھ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آسم بن عمر نے بیان کیا کہ غزوہ رجی یہ عہد کے بعد واقعہ ہوا اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اس پورے باب میں عزل کے بارے میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہوا جو پورے باب میں آگے نا اور انہوں نے کہا شروع میں حدیث عزل بھی آئے گی اس کا جواب یہ کہ کس ہے رجی کی جو اصل ہے نا وہ یہ حدیث عزل ہے اس کی تفصیلوں نے لکھی بھی ہے کہ عزل اور قارہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں کہا ہمارے ساتھ آپ کچھ قاری بھیج دیں جو ہمیں دین کے احکام سکھیں آپ نے بعض صحابہ بھیجے جن میں سے آسم وغیرہ بھی تھے تو یہ آگے جو واقعہ ہے اس کی پیچھے بنیاد جو ہے نا وہ یہ رجی ہے وہ عزل ہے اس لئے اس کو حدیث عزل کو رجی کے ساتھ جوڑنا ٹھیک ہے اگرچہ آگے پورے واقعے میں کہیں عزل کا تذکرہ نہیں ہے ابن عساق نے کہا کہ میں آسم بن عمر نے بیان کیا انہا باد احد انہا کا مرجہ رجی ہے غضوہ تر رجی کہ وہ کہتے ہیں غضوہ رجی احد کے بعد ہوا تھا آگے چلو بھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں آگے جو حدیث آ رہی ہے یہ وہ حدیث ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ عبارت پڑھیں اس میں جو نئی بات آئے گی وہ میں بتاؤں گا اور جو اضافی ہوگی جو پہلے گزر چکے اس کو رہنے دیں گے آپ عبارت چلتے جائیں جہاں آئے گی میں وہاں تھوڑا صاحب کو روک دوں گا عبارت پڑھ لیں عبارت میں پڑھ لیتا ہوں عینا جاسوسن کے معنی میں ہے چلیں یہ جد یا نانا کے معنی میں ہے یہ دادا نہیں ہے چلیں بس یہ سو تیر اندازوں کا تذکر ہے نا کہ سو تیر اندازوں نے ان کے پیچھا کیا جبکہ آگے حدیث نمبر تین ہزار پینتالیس پیچھے جہاد میں گذری ہے شعیب کی روایت کہ دو سو آدمی ان کے پیچھے گئے یہاں کہہ رہے ہیں سو گئے اس کا جواب فتول باری میں لکھا یہاں سو تیر اندازوں کا تذکر ہے ٹوٹل دو سے ہوتے ہیں سو تیر انداز سے دو سو غیر تیر انداز سے یہ اس کا جواب ہے سو تیر انداز ان سے پوچھ لیں چلو چلو خدور کی گھٹلیاں چلیں پڑے سمجھدار تھے خجور کی گھٹلی سے پہچان لیتے تھے کہ یہ گھٹلی کس خجور کی اور وہ خجور کس علاقے میں پائی جاتی ہے کہہ لیں کہ یہ تو یسرب کی خجور لگتی ہے چلیں فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَاہِكُوْهُمْ فَلَمَّا اِنْتَحَا عَاسِمٌ وَاسْحَابُهُ لَجَوْءُ فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّنْتَحَا عَاسِمٌ وَاسْحَابُهُ آثَارَهُمْ اور ان کے صحاتھی انتہا کمانا چلنے سے رک گئے چلنے سے رک گئے ترمیہ اس لئے کیا ہے کہ انتہا کمانا ہوتا ہے پہنچنا کیونکہ کسی جگہ پہنچ کر انسان چلنا بند کر دیتا ہے آخر جب پہنچ جاتا ہے تو چلنا بند کر دیتا ہے جب چلنا بند کر دیتا ہے تو رک جاتا ہے لہٰذا یہ ترمیہ کریں گے کہ چلنے سے رک گئے لَجَوْءُ إِلَى فَدْفَدٍ اس میں لکھا ہے شادو ساری میں فَدْفَدْ کا منا رابیتن مشریفتن اونچا ٹیلہ تو انہوں نے ایک اونچے ٹیلے کی پناہ لی آگے وَجَا الْقَوْمُ فَأَحَاطُمْتُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْأَهْدُ وَالْمِثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا اَلَّا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا فَقَالَ عَاسِمٌ اَمَّا عَنَا فَلَا أَنزِلُوا فِي زِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ اے اللہ ہماری طرف سے اپنے رسول کو ایک خبر دے دے اس سے معلوم ہوا کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے اور صحابہ بھی اس کو سمجھتے تھے آپ کے پاس علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب تھا تو صحابہ نے یہ کیوں کہا ہے نابل کا معنی تیر ہے یہ مشکل جگہ ہے لفظیں یہ پہلے کہا وہاں پیچھلی حدیث میں بھی الفاظ دے وہیں ترجمہ بتا دیا تھا چلیں فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا اول الغدر فاباء يسحبهم فجرر روح وعالجوه على ان يسحبهم فلم يفل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشتر خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث أو مكث عندهم اسیر حتى اذا اجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارثی لیستحد بها فاعارته قالت فغفلت عن سبی لی فدرج الی حتى آتاه فوزه على فخده فلما رعیتو فزعت فزعتا عرف ذاک منی وفی یده الموسى فقال اتخشینا ان اقتله ما کنت لأفعال ذالک انشاءاللہ دیکھیں ذالکی کیونکہ آگے مخاطب مونس ہے اور ہمیں عام طور پر عربی لکھنے میں یا بولنے میں اس کا خیال نہیں رہتا ہم اگر مخاطب کے مذکر مونس ہونے کی وجہ سے ذالکا ذالکی اس کا فرق نہیں کرتے تو یہ ذالکی ہے چلیں مخاطب مونس ہو تو ذالکی ہوتا ہے مخاطب مذکر ہو تو ذالک ہوتا ہے ترجمہ کی ہوتا ہے ابو ہی چلیں کیونکہ وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کو حرم میں قتل کیا جائے باوجود اپنے کفر کے تو حدود حرم کا احترام ان کے ہاں بھی تھا چلیں ترو ایسی لئے کہا ہے ترو نکاح مجہول ہو تو معنی ہوتا ہے خیال کرنا اور معروف ہو تو معنی ہوتا ہے دیکھنا ترو کا معنی دیکھنا ترو کا معنی خیال کرنا اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ مجھے گھبراٹ ہو رہی ہے تو میں دل اور نفریں پڑتا سب سے پہلے قتل کے وقت دور کا تنفل کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا انہوں نے طریقہ مقرر کیا اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کسی مشکت میں ہو تقلیف میں ہو دور کا تنفل کی طرف لپکے اور اگر موت کا وقت معلوم ہو جائے کہ اب میری موت آنے والی ہے تو اس سے پہلے بھی نفل پڑھ لیں اللہمہ احسیم عددا اللہمہ احسیم عددا اللہمہ احسیم عددا اللہمہ احسیم عددا لحظی ترمی ہے کہ ان کے عدد کو شمار کر لے ان کو خوب گن لے یعنی ایک ایک کو چنچن کر حلاق کر یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے یہ شیر پہلے گزر چکا ہے یہی الفاظ وہاں یہ البتہ وہاں جنبن تھا یا شکن ہے ترجمہ دونوں کا یہ ہے کہ ایک کی پہلو پر فتح الباری میں ان پر مزید دو اشعار کا اضافہ کر کے چار شیر لکھے ہیں چار شیر لکھنے کے بعد کہا کہ کول یہ تیرہ اشعار ہیں جو انہوں نے کہے تھے چلیں یہ دابر شہد کی مکھیوں کے معنی میں ہے عام طور پر ہم اس کا بھیڑ ترہ میں کہتے ہیں بھیڑ آگئے تھے ممکن ہے کسی روایت میں وہ بھی ہو لیکن یہ لکھا سلطن زکور و نحل کرمانی کے والے سے شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آ گیا تھا فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْئِنْ حَمَتْهُ حِفَادَتْ کی بچایا ان کو اگلی حدیث میں ہے جابرک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں سننا وہ کہہ رہے تھے جنہیں خبیب کو قتل کیا وہ ابو سی روعہ تھے جو اس فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اگلی روایت کا ترجمہ کرو بھئی چالیس اٹھاسی کا حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ستر آدمی بھیجے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو کسی ضرورت کی وجہ سے بھیجا جن کو کورا کہا جاتا تھا ان کو حیان ان کو بنی سلیم کے ریعل اور زکوان قبیلے ان کو ان کی خبر دی گئی حیان دو قبیلے فاراظلم حیانی بنی سلیم بنی سلیم سلیم کے دو قبیلے ایک قبیلہ ریعل اور ایک قبیلہ زکوان یہ اس کا بدل ہے یہ دو قبیلے ان کے سامنے آڑے آئے ان کا سامنا ہوا ان دو بیرن ایک قویں کے پاس اس قویں کا نام بیر معونہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم تمہارا ارادہ نہیں رکھتے ہم تم سے کوئی لڑنے نہیں ہے مارا مقصود کوئی تم نہیں ہے کہ تم سامنے آگئے ہو ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی ضرورت کی وجہ سے آئے ہیں ہم مجتادونہ جا رہے ہیں استادہ جتادو عبور کرنا یعنی اراثت عبور کر رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کی کسی کام کے سلسلے میں چلیں پھر بھی ان لوگوں نے ان صحابہ کو قتل کر دیا بلا وجہ یعنی کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی صحابہ نے کوئی جنگ نہیں کی انہیں ایسی قتل کر دیا اللہ کے نبی نے ان کے خلاف بدعا کی فجر کی نماز میں ایک مہینہ اور یہی قنوط کے ابتدا ہونے کی نہیں یہی دعا یہ قنوط نازلہ کا آغاز ہے یہ قنوط نازلہ جو ہوئی تھے نا کہ جب کوئی مسئیبت آج ہے مسلمانوں پر تو وہ فجر کی نماز میں قنوط نازلہ پڑھتے ہیں یہی اس کی اغاز ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو قدل کیا تھا تو آپ نے ان پر فجر کی نماز میں دعا قنوط نازلہ کے زیمن میں ان کے خلاف بدعا کی وما کننا نہ کنوطو اس سے پہلے صحابہ کہتے ہیں ہم قنوط نازلہ فجر کی نماز میں جو پڑھی جاتی ہے یہاں ہم بھی پڑھتے رہے ہیں کچھ عرصہ کافی سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں طالب علم تھا ہم دعا قنوط نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز کہتے ہیں ایک آدمی نے انس رضی اللہ عنہ سے قنوط کے بارے میں پوچھا کہ یہ رکوع کے بات ہے یا رکوع قرآن سے فارغ ہونے کے بات ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ قرآن سے فارغ ہونے کے بات ہے جب قرآن سے فارغ ہو جائے رکوع نہ کیا ہو اس وقت یہ قنوط نازلہ کی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اللہم اہلکہم اللہم اشتت امرہم اسرہ کی بدعویں چلیں حضر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوط پڑھی رکوع کے بعد عرب کے بعض قبائل کے خلاف عرب کے بعض قبائل پر بدعا کرتے ہوئے حدیث نمبر چاریس نوے حضر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتنا ہے کہ ریل اور زکوان اور اسیہ بنی لیحان اور بنو لیحان انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمن کے خلاف مدد چاہی تو آپ علیہ السلام نے ان کی ستر انسار کے ساتھ مدد کی اور ہم ان کا نام قرہ رکھتے تھے ان کے زمانے میں دین کو لکڑیاں چنتے تھے رات کو نماز پڑھتے تھے ایسے لوگ تھے دین کو اپنی روزی کماتے تھے اور راتوں کا مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے پڑھوئے یہاں تک کہ وہ بیرے مہونہ پر پہنچ گئے تو ان سے قتال کیا گیا اور ان سے دھوکہ کیا گیا انہوں نے ان سے قتال کیا اور ان کو دھوکہ دیا معروف کا ترمیل مجھول کر نہیں ہے صرف یہ مشرقین مراد ہوں گے وہ ان کو لے گئے پہلے مدد کے طور پر مانگا آپ نے ستر آدمی مدد کے طور پر دے دیئے انہوں نے جا کے قتل کر دیا تو یہ دھوکہ ہوا تو یہ جب بات اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک کنوت کی اور عرب کے بعض قبیلوں کے خلاف بدعا کی ان میں سے ریل اور زکوان اور اسیہ بنو لحیان ان قبیل یہ قبیل ہیں ان قبیل پر اب بدعا کرتے رہے عزت انس کہتے ہیں کہ ہم اس میں قرآن پڑھتے تھے چلیں ہم اس میں یعنی ان کے بارے میں قرآن پڑھتے تھے کوئی آیت نازل ہوتی ہم جو اس ان کے بارے میں وہ جو کنوت نازلہ میں ہم پڑھتے تھے وہ قرآن ہوتا تھا سُمَّ إِنَّ ذَلَكَ رُوْفِعَ پھر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی یہ تھا بَلِّغُ عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا پڑھتے تھے بعض میں مرسوخ ہو گئی آگے اس کا ترجمہ کریں ہماری طرف سنسے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سنسے مل گئے بس ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہم کو راضی کر دیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں کنوت پڑھی جس میں وہ عرب کے بعض قبیلوں کے خلاف بدعا کرتے تھے جن میں سنسے ریل اور زکوان اور اسیہ اور بنی لیحان قبیلے تھے لیحان نہیں بھئی کئی دفعہ کا لحیان ہے لحیان خلیفہ نے اضافہ کیا خلیفہ نے اضافہ کیا کہ ہمیں ابن زرعی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعید سعید نے حضرت قطادر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور فرماتنا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ستر آدمی انسار میں سے تھے جو بیر مہونہ پر شہید کیے گئے اور قرآن قرآن لفظ ہے یہ اس سے مراد وہ کتاب ہی ہے یعنی کتاب اللہ آگے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے معمو انس رضی اللہ عنہ کے معمو کو بھیجا جو ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ان ستر سواروں کے ساتھ اور مشرقین کا سردار اس وقت آمیر بن تفعیل تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تین باتوں میں اختیار دیا تھا یہ خیر قفل آمیر ہے آمیر نے حضور علیہ السلام کو تین باتوں کا اختیار دیا تھا اس نے کہا کہ ایک بات یعنی یہ کہ تم دیہاتی لوگوں کے بادشاہ ہوں گے سردار ہوں گے اور میں شہر والوں کا سردار ہوں گا اہل السحل دیہاتی لوگ اہل المدر شہری لوگ آپ دیہاتی لوگ آپ کیوں گے اور شہری لوگ میرے ہوں گے ان کا بڑا میں ہوں گا یا یا میں آپ کا خلیفہ ہوں گا آپ کا نب پیچھے جو ہے جسا ابو بکر بنے تھے وہ آپ کا میں ہوں گا یا میں غطفان کے ہزاروں لوگوں کے ساتھ آپ سے جنگ کروں گا ہاں چلیں فَتُعِنَ عَامِرٌ فَبَيْتْ اُمَّ فُلَانَ امَّ فُلَانَ کے گھر میں عامر کو تاعون ہو گیا تاعون کیا ہوتا ہے کان کی جڑ میں یہاں اللہ بچائے گلٹیاں نکلتے ہیں بڑی بڑی تو وہ گلٹیاں سے انسان تاعون گلٹیوں سے ہی انسان مر جاتا ہے جو تاعون ہوتی ہے اللہ بچائے تو اس نے کہا ہے یہ غدہ ہے اونٹ کے غدے کی طرح یعنی وہ گلٹی ہے مطلب وہی بڑا غدود اونٹ کے یہ ہے یعنی تاعون کیا ہوتا ہے غدتن کا غدت البعیر جیسا کہ اونٹ کے اوپر یہ گلٹی نکلتی ہے ایسے ہی گلٹیاں آدمی پر نکل آتی ہیں آلِ فَلَان فَلَان کی عورت کے گھر میں میرے پاس میرا گھوڑا لے کر آؤ بس وہ اس گھوڑے کی پیٹ پر مر گیا تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ چلے جو ام سلیم کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ یہ ضمیر پیچھے جائے گی ترجمے میں یہ نا تھوڑا تسامو ہے یہ وَهُوَا رَجُّ الْاَرَجْنِي ہے حضرت حرام چلے وَهُوَا رَجُّ الْاَوَرْا اور لنگڑے آدمی تھے اور بَنُو فُلَان کا ایک آدمی بھی ان کے ساتھ چلا گویا کہ دو آدمی چلے یہ عبارت سے نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے فَانْتَلَا حَرَامُنْ اَخُوُوا مُسْلَيْمْ حُوَا وَرَجُّ الْاَرَجُو حرام چلے حُوَا وَا ہے وَا ہُوَا نہیں ہے حُوَا وَا حُوَا یعنی حرام چلے وَرَجُ الْاَرَجْ ایک اور لنگڑے شخص بھی چلے وَا رَجُ الْمَنْ بَنِي فُلَان بنی فُلان کا بھی ایک آدمی چلے یہ صحیح ہے جیسا کہ فَتُلْوَارِ مِلکھا ہے چلے یہ تین آدمی تھے یہ سنے کہ حضرت حرام بلکل لنگڑے نہیں تھے چلے اور جو لنگڑے آدمی کا تذکرہ کی ہے اس کا نام قاب بن زید ہے اور جو تیسر رج الحُوَا اخر کا اس عمرت مندر بن محمد ہے چلے تو حضرت حرام رضی اللہ seviacao فرمایا کہ میرے قریب ہو جاؤ یہاں تک کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں پھر اگر میں آمن پالوں تو تم ثابت رہنا اگر انہوں نے مجھے آمن دے دیا کون تم تو پھر تم تم ہی رہنا یعنی ثابت کام دو رہنا اور اگر انہوں نے یہ قتل کر دی تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا اور ان کو صورت حال کی اطلاع کر دینا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچا دینا ابلغ رسالت رسول اللہ بل جد می جواب الاستفام پیچھے اتؤمنون کیا تم امن دوگے ابلغ رسالت رسول اللہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچوں گا فجال یحدیسوں اور وہ ان سے اس طرح بات کرتے رہے کرنے لگے اور انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور وہ پیچھے سے آئے اور ان کو پیچھے سے نیزہ مار دی ہمام راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس نے نیزہ آر پار کر دیا انہوں نے کہا اللہ اکبر فست ورب القعبہ اللہ کی قسم ہے کامیاب فلوحی کر راجولو آدمی ان کے ساتھ مل گیا آگے ایک اتماع لیے کہ اس راجل سے مراد اللہ دی کانا رفیق حرام جو حرام کا ساتھی تھا تو وہ آدمی جا کر ملا یعنی وہ آدمی مسلمان اسے جا کر مل گیا یہ اور بھی احتمال ایک احتمال یہ کہ اس سے مراد خود حرام کا قاتل ہو اور وہ اپنی قوم مشرقین کے ساتھ مل گیا اور ایک اتماع لیے لوحی کا زم لام ہو یعنی لوحی کا پڑا جائے اس سے مراد اور راجل سے مراد وہ حرام ہی ہو یعنی وہ اپنی مو سے جا کر مل گیا چلیں آگے اور بھی اس میں احتمال لکھے ہیں چلیں آرج کے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے تو اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل کی ہمارے اوپر پھر یہ مرسوخ ہو گئی اللہ کی نبی نے ان کے اقلاف تیس دن بددعا کی ریل زکوان بنی لحیان اسیہ پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسیہ جنہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی اگلی روایت مختصر ہے اس کو کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حرام بن ملحان یہ جو اور یہ ان کے خالت خالہ مامو تھے جب ان کو نیزہ لگا بیر معونہ کے دن قال ابنہ اخذہ ہے انہوں نے اپنا خون مل لیا اس طرح خون لے لیا اس طرح پھر اس کو اپنے چہرے پر مل لیا اخذہ اخذہ اپنا خون لیا اس طرح اور اپنے چہرے پر اور سر پر مل لیا نازحہ کمانا مثل لفظ کس طرح نہیں ہے چھڑک لیا رشہ ہو لیکن مراد ہے مل لیا نصر الباری میں لکھا ہے لگایا خیر و سالی میں لکھا ہے مل لیا اور پھر کافست و رب القابہ کیسی کامیابی ہے فتو الباری میں لکھا ہے یہ شہادت کی کامیابی ہے کہ شہید ہو گئے